اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاست میں پارٹی ٹیک اوبر کرنے لگی ہے ایک بات میں باری باری پچھلے ایک سال سے واضح کر رہی ہوں کہ دیکھیں ایک لیڈر ہے اس وقت وہ صرف پی ٹی آئی کا لیڈر نہیں ہے وہ اس مسلم امہ میں مانا جانے والا ایک لیڈر ہے وہ امران خان آپ جب کہتے ہیں کہ لیمہ خان یا بشرا بی بی پارٹی ٹیک اوبر کرنے لگی ہیں یہ اس کرپٹ لکھ رہے ہیں نا بیٹھ کے پیچھے آپ کو پتہ ہے کہاں سے لکھی جاتی جس کا میں ہمیشہ ذکر کرتی ہوں وہاں سے ان کو کوئی سکرپٹ تو بدل دیں کہ اگر ہم پھر سے کہنے لگیں کہ ہم سیاست میں نہیں آنا چاہتے لیکن جب آپ اٹیک کرتے ہیں آپ یہاں دیکھ لیں یہ خواتین کھڑی ہیں یہ ہم ہی میڈیا سیل ہیں ہم ہی امران کے گھر کی فیملی ہیں جو گھروں سے نکل کر آئی ہیں آپ لوگوں کو میں حیران ہوں کہ آپ یہ تین چار عورتوں سے ڈر رہے ہیں آپ تین چار خواتین سے میڈیا سیل بھی ہم ہی ہیں امران خان کی حفاظت کے لیے بھی ہم ہی ہیں کیسز بھی ہم ہی نے دیکھنے ہیں ہمارے پاس بہت کچھ کرنے کو ہے لیکن ایک دفعہ ضرور سوال پوچھ لیں کہ کیا ہمارا بھی آخری زندگی کا خواب سیاست ہے میں آپ کو یہ بات کرتے ہیں میں آپ کو انسلٹ نہیں کرنا چاہتی لیکن ہم پاگل ہیں کہ ہم سیاست میں آئیں گے یا سیاست تو ہو ہی نہیں رہی سیاست تو اس کو کہتے ہیں جب آپ مجھے ایکانومی ڈسکاس کریں آپ کوئی تعلیم ڈسکاس کریں شوکت خانم کی طرح ہیلس ڈسکاس کریں آپ تو سارا دن سیاست پاکستان میں اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کو سارا دن ایک دوسرے کو نیچے کھینچ رہے ہیں تو ہمارے پاس زندگی میں اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس چاہ کے دنگل کے اندر گز جائیں تو ہم تو اس کے اندر نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن ہاں عمران خان ہمارا لیڈر ہے ہم اس کو فالو بھی کرتے ہیں ہمارا بھائی بھی ہے اور ہماری ڈیوٹی ہم اس کو احفاظت کریں گے اس وقت نشانہ آپ کا عمران خان ہے راستے میں ہم کھڑے ہیں اور ہم کھڑے رہیں گے آپ جتنی مرضی ٹی وی پہ نکال دیں ہم پھر بھی کھڑے رہیں گے آپ نے جتنا مرضی اٹیک کرنے وہ بھی کر دیں ہم پھر بھی کھڑے رہیں گے آپ جب جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں پیغام آتے ہیں کہ آپ کی زندگی خطریں میں ہم پھر بھی کھڑے رہیں گے آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ہمارے پیچھے گاڑیاں چلتی ہیں ہم ان کو کہتے ہیں یہ ہماری سیکیورٹی چل رہی ہے آپ ہمارے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں خواتین کے پیچھے کیا آیا پاکستان کی یہ حال ہو گیا ہے کہ آپ کو عورتوں سے ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے کیا حال ہو گیا ہے اس وقت خدا کے واسطے اللہ کے واسطے آپ اپنا رسم زندگی کی سیدھی کریں اس ملک کے لئے فکر کریں ہم پھر بھی امران خان کے لئے کھڑے رہیں گے آپ جتنا مرضی تماشا ٹی وی پہ بنا دیں آپ نوم لیگ کو تو بیسے اور کچھ کرنے کو نہیں ہے اور جو بھی ساتھ ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں سب لگنے ہم پھر بھی کھڑے رہیں گے ایک دوسرا امران خان کی زندگی کا سوال ہے ان کے اوپر اس وقت چھے دفعہ آپ کو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اندر سے یہ ڈرے ہوئے لوگ پیغام بھیج رہے ہیں جب جلسہ ختم کرنا ہوتا ہے پاؤں پر جا